بحیم لاکھوں کروڑوں درود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی حال پر اسلام علیکم ناظرین مائی نیم اس حافظ محمد محسن حسین ناظرین اس ویڈیو کا مقصد آپ کو فرسٹ ورڈ وارڈ کے واقعات سے روشناس کرنا ہے پہلی جنگ عظیم کب ہوئی اور کیسے ہوئی ناظرین پہلی جنگ عظیم اٹھائی جولائی انیس سو چودہ کو شروع ہوئی اور اس کو انڈ او وار بھی کہا جاتا تھا کہ اس کے بعد کوئی جنگیں نہیں ہو مگر یہ بات بلکل غلط ثابت ہوئی اس کے چند ہی سالوں بعد جنگ عظیم دوم بھی شروع ہوئی یارہ نومبر انیس سو اٹھارہ کو یہ جنگ جرمنی نے صبح یارہ بجے بند کر دی ناظرین اہل یورپ جو نشے کی حالت نشک نشک طاقت کے نشے میں ڈوبی ہوئی تھی اور وہ کسی ایسے موقع کی تلاش میں تھی کہ وہ دنیا میں تباہ کاری کر سکے اہل یورپ جو جدید اصلے اور جدید تباہ کار مال سے لے اسے ایسے موقع کی تلاش تھی کہ وہ دنیا میں اپنی تھاک بٹھا رکھے اور پھر یہ موقع انہیں اٹھائیس جولائی اٹھائیس جون انیس سو چودہ کو مجھسر آیا دراصل یہ واقعہ کچھ ایسا ہے اور ان کی اہلیہ صفیہ کو سراجیب کے مقام پر قتل کر دیا تھا اور یہ قتل بلیک ہینڈ کی تنظیم کے ایک شخص نے کیا تھا سربیہ کے سربیہ کے ایک تنظیم بلیک ہینڈ تنظیم کے ایک شخص نے اوسری انگریہ کے شہدادے آر ڈیوک فرینڈ کو اور ان کی اہلیہ صفیہ کو سراجیب کے مقام پر قتل کر دیا سربیہ جو اوسری انگریہ کے اندرونی معاملات پر جا بجا مداخلت کرتا رہتا تھا سربیہ روس کی امام پر اوسری انگریہ میں مداخلت کرتا تھا اوسری انگریہ نے سربیہ کو الڈی میٹب دے دیا کہ وہ اپنی فنوچ کو ختم کر دے اور ہتھیار ڈال دے ناظرین جیسے کہ آپ کو پتا ہے یہ شرک ناممکن سی تھی یہ شرک بغیر لڑے نہیں مانی جا سکتی تھی اس پر سربیہ نے روس سے مدد طلب کر لی اور روس نے مکمل یقین دیانی کرائی مدد کی اور اوسری انگریہ نے انیس سو بیاسی کے معاہدے کی تحت جرمنی سے مدد طلب کی اور جرمنی نے وی آر گیونگ بلیک چیک دیا کہ آپ جو مرضی کریں ہم آپ کے ساتھ ہیں انیس سو چودہ کو اوسری انگریہ نے سربیہ کے خلاف کلانے جنگ کرتا اور روس کو غیر جانب دار رہنے کی درخواست مگر روس کی فوجی حرکت شروع ہو گیا جرمنی نے روس سے درخواست کی کہ وہ غیر جانب دار رہے مگر روس نے اپنی حرکت کی تو جرمنی نے روس کے خلاف بھی اعلانیں جنگ کر دیا اور اس کے ساتھ سی فرانس کو غیر جانب دار رہنے کی درخواست کی مگر فرانس کی وزیر خوارجہ نے سلطنت عثمانیہ اور جرمنی کے درمیان ایک وارڈ تیف آگیا سلطنت عثمانیہ اور جرمنی نے ایک دوسرے کی مدد کرنی تھی جنگی حالات میں اور ایک دوسرے کو ضرورت پڑھنے پر جنگی حد تھیار بھی دینے تھی جرمنی کی فوج نے بیلجیم سے درخواست کی کہ ان کو بیلجیم سے گزرتے ہوئے فرانس کی سرہ تک پہنچے دیا جانا چاہیے اور بیلجیم نے ان کی یہ درخواست کو مسترد کر دیا بیلجیم نے جرمنی کو اپنا زمینی راستہ یوز کرنے سے انکار کر دیا اور بیلجیم کے انکار پر جرمنی نے بھی اعلانیں جنگ کر دی جرمنی نے بیلجیم کے خلاف اعلانیں جنگ کر دیا اور ان کی جنگ شروع ہو دو اگست کی صبح جرمنی اور بیلجیم کی جنگ شروع ہو جرمنی نے اپنی فوج کو بیلجیم میں دھکیل دیا اور بیلجیم پر حملہ آواز ہو سکی تھی اور بیلجیم کی قلیل فوج نے اپنے قیلے میں رہتے ہوئے اپنی صف بندی کرتے ہوئے جرمنی کا بہت ہمت سے بھرپور جواب دیئے مگر بیلجیم کی فوج بہت ہی قلیل تھی اور بہت ہی کمزور تھی جس کے ورے وہ ہمت ہار گئے اور جرمنی کی فوج 20 اگست کو بیلجیم سے ہوتے ہوئے سرانس کی سرہ تک پہنچ گئے سرانس کی فوج اصاف اور نورین پر صف بندی کر رہی گئی اور جرمنی کے زوردار حملے نے فرانس کو پسمہ کرنے پر مجبور کر دی فرانس کی فوج کو اپنی جگہ دھکیل دیا جرمنی کے ایک زوردار حملے فرانس 12 اگست کو تین دن کے لیے ایک بہت ہی زوردار حملے میں جنگ لڑی اور یہ جنگ تین دن جائی رہی تین دن گمہمان کا دخص پڑھتا رہا فرانس کی فوج جو مسلسل بہادری سے حملہ کر رہی تھی مگر تیسرے روز فرانس کی فوج کو فستوہ ہونا پڑا سومیار کے مقام پر ستامن ہزار فوجی مارے کے جرمن اور اس جنگ میں فوج اور جرمن کو بہت بڑا نقصان ہوئے اور یہ پہلی جنگ تھی جس کے اندر مشین گن کو انٹرڈا جنگ عظیم فیری کو اینڈ او وار بھی کہا جاتا ہے کہ یہ سمجھا جاتا تھا کہ اس کے بعد کوئی جنگ اور نہیں ہو اور اس جنگ کے اندر دو دھڑے بن چکے تھے ایک دھڑے کے اندر امریکہ جپان فرانس رشیا اور سربیہ تھا اور دوسرے دھڑے میں جرمنی سلطنت عثمانیہ سلطنت عثمانیہ اور آسٹریہ ہنگریہ تھی اس جنگ کے اندر ایک کروڑ فوجی مارے گئے اور دو کروڑ دس لاکھ افراد زخمی اور اس جنگ کے اندر مشین گن کا اسمال ہوا پہلی بار اور اتنی بڑی ہلاکتوں کی وجہ بھی مشین گن اور محسنیہ ممبر 1918 کو صبح جارہ بھجے جرمنی بھی بن چکے تھے اس جنگ کے اندر چار بڑی سلطنتیں ٹوٹ چکے تھے سلطنت عثمانیہ، سلطنت جرمن، رشیا اور آسٹریہ ہنگریہ بھی ٹوٹ گیا اور ان چار سلطنت کے ٹوٹنے سے بہت سے نئے ملک نے جنم لیا جس کے اندر فولینڈ، شریلینڈ، ہنگریہ آلک ملک بن گیا اور آسٹریہ آلک ملک اس جنگ کے اندر بہت سے جدید مشینری کا بھی استعمال ہوا اور بہت سے نئے ٹکنالوجی کا استعمال ہوا جیسے کہ مشین گن کا پہلی بار استعمال ہوا مویسٹر گیس کا استعمال ہوا اور اس جنگ کے بعد اتنی بڑی قدار میں ہلاکتے ہوئی کہ پانچ کروڑ افراد کے مرنے سے ایک بیماری نے جنم لیا جس بیماری کو سپینش فلو کرتا ہے اور اس بیماری سے پانچ کروڑ افراد مر گئے پانچ کروڑ عوام کے مرنے سے یورپ کی عبادی میں بہت بڑی کمی آئی تھی اور یورپ میں مر کم ہونے کے وجہ سے یورپ کی فیکٹریہ آپ عورتیں چلاتے تھے اور عورتیں میدان میں آ چکی تھی عورتیں کام کرنے لگ گئے اور یہ پہلی جنگ تھی جس کے اندر ہوای جہازوں کا بھی استعمال کیا گیا اور یہ پہلی جنگ تھی جس کے اندر خدقوں کا بھی استعمال کیا گیا اور اس جنگ سے پہلے برطانیہ جو معاشی طور پر بہت زیادہ سٹرونگ تھا وہ بھی کمزور ہو گیا برطانیہ جو لوگوں کو کرزے دیتا تھا اب وہ مقروض ہو چکا تھا ہاں البتہ اس جنگ سے پہلے امریکہ امریکہ کی معاشیت بہت کمزور تھی مگر وہ اس جنگ کے بعد ایک نئی طاقت بن کے اوپرے ناظرین تاریخ گواہ ہے جب بھی کسی ملک نے جنگ کو آغاز کیا ہے تو وہ ملک ٹوٹ چکا اس ملک پر فردوں کی بمبار ہوئی اس ملک کی عوام غربت میں رکیل دی گئی ناظرین تاریخ سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہمیں جنگ کی طرف بلپل بھی نہیں جائے ناظرین اگر پاک بھارت جنگ ہوتی ہے تو یہ خطہ تقریباً ختم ہوتا ہے اور پاک بھارت جنگ سے اتنے مسائی ابریں گے کہ پوری دنیا پھر دوبارہ سے جنگ عظیم تیسی جانب راگے ہو دے گی میں توقع اور خواہش کرتا ہوں کہ ہمارا یہ خطہ پاک بھارت جنگ سے بچا دے پاک بھارت جنگ سے بچنے سے ہماری غربت کم ہو رہی ہے اور ہمارے ملکی وسائل بڑھ رہی ہیں ناظرین اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے آپ میرے چینل کو سبکرائب ضرور کیجئے گا لائک کیجئے شیئر کیجئے گا اور اگر آپ کو کوئی کنفیجن یا کوئی سوال کرتا ہے یا اگر آپ چاہتے ہو کہ میں اگلی ویڈیو اس ٹوپی میں بناوں تو آپ مجھے کومنٹ ٹوکس میں ضرور بتائیے گا اور بیل آئیکن کو دبانا گل پل نہ بھولئے گا اور اس خوائل تمنا اور ٹوکو کے ساتھ میں آج کی ویڈیو اختتام کرتا ہوں کہ میرے ملک کے بچے ترقی کی ترقی کی راہ پر میرا ساتھ دیں گے اپنا خیال لگئے گا اور اپنے پڑوس میں پڑوس کا خیال لگئے گا